میرے عزیزو صحابہ اکرام نے بڑا مشکل دین قبول کیتا سی تیوکھے ہوں کے دین قبول کیتا سی میں عرض کیتی ہے جنہی شیخ قدر والی ہوئے انہا ہدا احساس ہندہ ہے سانو ایمان مل گیا ہے سوکھا عزیز جتہ دل کردہ بھئی ایمان ہو جان بھائی مقصہ نہ فرماڈا جی نہ تو اٹھے لانا فکر نہیں کرنے کوئی تو گال میں کرنا چاہنا چونکہ سوکھا مل گیا ہے نا ایمان ایمان یار سوکھا مل گیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائن ایمان بڑا مشکل ملیا سی ایمان بڑا اوکھا ملیا سی بسم اللہ جنبی کبرانہ نہیں میں کبرانہ دی تو ہاں کبرانہ میرے لوگے کرسے بسم اللہ میرے دوست نہیں الحمدللہ کئی دفعہ گئی مجال سے کئی مرتبہ کے ملاقات ہو ہو چکی واجبا میں کہتے ہیں نماز دی گل کر بیٹھا ٹکا کے میں نے کوئی بندہ آدھا تھا پچھلا مذہبت ہے یاد نہیں آگیا تو میں کہا اللہ دیا بندہ آجی میں شیعہ جو واجبے کسے اور چاہیے نہیں خدا دا نائی خدا دا نائی سخت فرمان نے مولا دے اور ماسونین دے تو جاندہ نہیں اسنا نہ کرو پیدا مطلبے پہ نماز ادھ رہی سیدھر کوئی نہیں نماز دے واجب روزہ دے واجب ہے جو واجب ہے شائع ہو واجب مولا تو انہیں جزائے خیر دے ہوئے تھے اگر پچھلی کو گل یاد بھی آجائے تو میرا چنگی ہوئے تھے یاد آجانے چاہیے دیئے پچھلے مذہبت کو بندہ بھی ملنا آجائے تھے آخر تھا نہیں نہ آگئے مولا تو انہیں جزائے خیر دے سبا بھی کوئی نہیں کرتے سبا آجانے چاہیے اچھا بیسے میں تمہیں گلتے سو مجلس اعضاء ایک ایسی جگہ ہے جتے کوئی بھی آجائے نہ کوئی کسے شکل چاہوے کسے اکل چاہوے کسے ترہ بھی آجائے پارو جمیندہ بھی آوے ایتھے آون دی دے رہے ایتھے ایک اپنا خاصا محاول ہے ایتھے اپنا ایک محاول ہے دربار حسین ابن علی میں نے ایک شک پہ سی جماعت اسلامی تے ایک دوست ملے سان وہ بلکل ہوئی اسے علاقہ جملے سان تے اسے شکل و صورت تے سان میں سمجھا ہوا ہے کوئی گن اور کمال بلکل اسلام نا جی قدوی انیسی اور حض جماعت اسلام اور جماعت اسلامی تے میں نے مریض کے ملے سان دو چار بر جگے مل چکے الحمدللہ چلو میں نے تو پتا ہے میں راضی ہوں میں نے نریاں شیعہ جہاں تے کبر آجانا نریاں شیعہ جہاں سارا پینڈی شیعہ ہوئے جی میں تو اڈا پینڈ پٹی صاحب شیعہ دا ہے امی پر سجدہ شیعہ ہے شاہ کور شیعہ ہے سارا پینڈی مہین الدین پر اور کلے والا سجدہ سارا پینڈ سجدہ دا ہوئے سارا پینڈ شیعہ دا ہوئے سننی تھوڑے ہوں یا نہ ہوں اتھے جا کے میں کبر آنا کیونکہ انہ دا کیڈہ اتھے کر کے ہوں دا بندہ رالدہ ہی نہیں ہوں معاف دارا جو مطلب ہے میں کہا جی پرانے بندے ہوں دے نہیں پرانے بندے ہوں دے کیڈے اسی جڑے مگروں لڑے ہیں اسی کتے بڑھ سانتے کنہ چلے ماتم دی جا چی نہیں آجانا تو انہوں اور کی دے سیئے سانوں دے پینڈے نمی نمی یہ سوئے سانوں حلکے جنی سر ماتمی کھروان دیں دے ہاں جہاں تو ماتمو کھیڑ چھڑنا ہے اے اللہ دے ہو بندے ہو سانوں این جی قبول کر لو جو میں آل محمد نے صحابہ نو قبول کر لیا آباد و شادرہ و جلد میرے بھانے کھروان میرے محترم سامن ہی میں ارز کر رہا سانوں ایمان ملیا سوکھا جڑی سا سوکھی لبی ہوئے میں پھر پیانا جڑی سا سوکھی لبی ہوئے یقین کرو آپنے کا ہر بندے اے جنہ چنے آنے چھوڑ او بھی بندے تیانل کھان دے پرےوں چمچینہ اوڑا کر کر تک کسے دے وہ آتے گئے بندے اینے پاندے نے تے دو برکیاں دے میں نہیں کھان کئی میں بندے بیکھے نہیں اور کسے دجھے دیواری نہیں آنے دے اور جہوں بھڑ دے نا بیچے پر آتے بیچے اکڑوں گا پہ آنے دے بندے آنے جگر کے دون تر انہیں ہاتھکار شڑے اندے یہ چھڑے دے میں بھڑا ہوں اور جہوں شروع ہوں دے سارا اپنی پلیٹ چپا کے دے پھر بچہا کی گھٹ دے مچھلی دیاں بھوٹیاں لب بڑواز دے چام دیاں مچھلی دیاں بھوٹیاں لب کے پا کے دے ککھنا چھڑ کے او در تر جن دے یہ دا مطلب ہے جتھے شاہ اوکھی چھوڑ پکا ہے اندے نے اوکھے اپنے گھر چڑے آنے چھوڑ پکا ہے اندے نے اوکھے انہ دی فاسط بندہ ہورتا نہ کر دے کسے دے گھر بندہ اڑاندہ جان کے کسے دے کارتے ہیں دیگاچی بندہ صاحبان دی پناہ سوڑ چڑے دے ہور لے آو جی اپنی چپر نہ بھی بندے نہ آنے دے یہ دا مطلب ہے قدر ہو دی اندی ہے قدر ہو دی اندی ہے جڑی شاہ مشکل نہ حاضر کی تھی گئی ہوئے اسی ایمان نو روز سواستے دایا کرنے ہو سانو ایمان سوکھا ملکے ہے سوابانو بڑی فکر سی سوابی اندہی ہوئے جنو ایمان دی فکر ہوئی صدقے اب آدھر مجھل نو جنابہ آیت مجیدہ سنو مولت وانو جزائے خیر دے ذمہ دار تشریف فرماؤ خالق فرمان دے آیت اتری اللہ زین آمنو ولم یلبسو ایمانہم جن لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملنے نہیں دیا اولائکہ ہم العمنو وہم محتدون وہ امن میں بھی رہیں گے اور ہدایت میں بھی رہیں گے ہون ای اللہ دے قرآن چاہ آیت اتری صحابہ اکرام جان دے سانو کہ ایمان کی یہ تے ظلم کی شکریہ شکریہ ایمان نو ظلم نار ملن نہیں دینا ہون صحابہ نو اگے ہی پتا سی کہ ایمان کی نوان دے نی بولو بولو جی تے ظلم کی نوان دے وہ پریشان ہو گیا تے پریشان ہو کے نبی دی بار گا چاہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی بنے عزید مرپٹ کے ایماندار بنے تے گو اللہ پہا فرمان دے کہ لَمْ يَلْ بِسُنْ ایمانَ هُمْ بِذُلْمِنْ اپنے ایمان نو ظلم نار کتے رلاہ نا دے آج ظلم دے نار نا کتے رلاہ دے آج ظلم دے نار جو جان دے نا نا دے انہوں نے پریشان نہیں سے ہو قرآن تو پریشان اوہ اندہ جلہ جان دا ہوئے راضی بھی او اندہ جلہ جان دا ہو کیا بات ہے یہ را قرآن دی آئے تو پڑھ کے راضی بھی او اندہ جلہ جان دا ہوئے جلہ جلہ جان دا ہے کیا خوش خبری ہے عذاب بھی آئیتوں پڑھ کے پریشان ہو جلہ جان دے ہی ہوئے صحابہ سر جان دے انہ جو کوئی سمجھے آنا اوہ میں تو انہوں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹیں کمپلیکس ایک سعودی عرب بیچے اوہ اردو ترجمہ چھاپ گئے ہندوستان پاکستان جو پہجدے نے پڑھے لکھے بہت تشریف فرماؤ اوہ ترجمہ بھی جو میں اوہ گلد اثر لگا کہ صحابہ اس ظلم نو کی سمجھے قاری کیا بات ہے یعنی ایمان نو ظلم نال لگن نہیں دینا اوہ کی سمجھے نے امیدہ سے لکھے ہیں نزول آیت پر صحابہ پریشان ہو کر حضور کی بارگاہ میں آئے اور آکے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بڑا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے کہ ظلم سے ملنے نہیں دینا ملنے بھی نہیں دینا اور ہم سمجھتے ہیں کہ چار چیزوں کو ظلم کہتے ہیں وہ جنہاں صحابہ نے سوچے ہیں وہ میں لکھ کے قرآن تھے تو اڑے باستے رکھے ہیں وہ فرماندہ نے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ظلم تو مطلب تو یہ ہے کہ کتاہی پہلا لفظ کتاہی شکریہ ظلم دا مطلب کتاہی دوسرا لفظ جنہاں میں لکھ کے وہ تو بچو رکھے ہیں شاہ فائد قرآن کے لئے سعودی عرب میں لکھے ہیں وہ نہ کہت دوسرا لفظیں صحابہ سمجھتے تھے کہ ظلم سے مراد کتاہی ہے دوسرا غلطی ہے تیسرا غناہ ہے چوتھا زیادتی ہے صحابہ سمجھتے تھے کہ اب ہم ایمان والے ہو چکے ہیں اب نہ ہمیں کتاہی کے ساتھ لگنا چاہیے نہ ہم سے کوئی کتاہی ہونی چاہیے نہ ہم سے کوئی غلطی ہونی چاہیے نہ ہم سے کوئی غناہ ہونا چاہیے اور نہ ہم سے کوئی زیادتی ہونا چاہیے بھئی کیا بات ہے میں صحابہ اکرام دی عظمت پر پڑنا ہی تھے انڈ بندے کہ دی آجن نہ جڑے دیں سواب آجن ہی عظمت نہیں پڑ دیں پردہ دیں ہاں پہ جو قتا ہی کو ظلم سمجھے اسے صحابی کہتا ہائے ہائے واہ 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 میں بہنا جو قتا ہی کو بھی ظلم سمجھے اچھا پھر غلطی کو بھی ظلم سمجھے پھر غنہ کو بھی ظلم سمجھے پھر زیادتی کو بھی ظلم سمجھے صحابہ اکرام دی میرے بات آج پہ ادا کرنا توہاں شکریہ اے صحابہ اکرام اسی ساڑھا تے ساکڑا جڑے ہیں اے چار گلنا کر کے اے چار گلنا ایسی ہیں جڑیاں بندے کو ہو جاندی ہیں توہاں کیا بات ہے اسی بری نہیں ہے نا گلنا توہ صحابہ ساڑھا ساکڑا ہے لوگ مولا علی نے مشکل کشاہ نہیں مندے میں صحابہ اے صحابہ بھی مشکل کشاہ سار بیکھو کہ میں مشکل آسان کیتی نے اور یار کسے مشکل چوبی کوئی آسانی پیدا کرتا ہے توہاں میرے بانی اے بیکھو نا میرے بانی وہ نہ مشکل آسان کر دیتی ہے جڑی نا کتاہی کتاہی بھی ظلم ہے اے دا مطلب ایمان باست کتاہی نہیں کرنی چاہیتی توہ ہو جاندی ہے ساڑھا کبھی ہو جاندی ہے اے دا مطلب اونا کلو نہیں ہو جاندی بولو ساڑھا کبھی ہو جاندی شکر من گیا ہو گناہ اوڈوں میں ہو جاندہ سی گناہ اوڈوں میں ہو جاندہ ہے زیادتی اوڈوں میں بندے لوگاں نہ کر دے سامنے اوڈوں میں کر دے ہیں اے دی ہو جانوالی گالے نا اے بلکل جٹان ہی گالے جن نے جات کچیری جاندے نے منڈے قتل کیتے ہیں اندے نے انہوں نے بندے میں چور صاحب کدر آئے ہو وہ اندرے منڈے کلو قتل ہو گیا ہے یعنی اوہ یہ ہو گیا ہے ساڑھا منڈے ٹھیک اس نے سنوڑیا نہیں کدھی کسے آنکھیں آوے ہیں ساڑھے منڈے قتل کیتے ہیں تم اندرے سے آنکھے گا اتھر آئے ہیں منڈے کلو قتل ہو یعنی منڈے کلو ہو گیا ہے وہ آ کے یعنی انہوں نے نسبتوں دری دینے پر ہو گیا ہے اسی بھی جن نے ہو جا کم کرنا ہے نا آن دنے ہو جاند ہے کتائی بھی بندے کلو ہو جاند ہے کتائی دا ترجمہ کرنا میرے تو چنگا شاید کو پنجابی ترجمہ کرے آج نا سالنڈ ڈول جاندہ نا بندے دا گڑمے چھے اینو کتائی جاند ہے واہ بھائی بھائی ہو جاندہ کسے بھڑے یعنی جان کے دے بندہ چھے نہیں کردہ پر کتائی بھائی تحان ادھر اندہ ہے تحان ادھر اندہ ہے کسے بھائی تحان ہو بھی تو پھر ہو کم حرام ہے کئی بھائی سرگی یڑ سیار جو بندہ ایک جراب اور رنگ دی پا جاند ہے تو بھائی نا بھائی انہوں کی ایک گناہ نہیں اور نہ گناہ ہے نہ کوئی تظہیر ہے نہ کوئی کوڑن ہے نہ کوئی جنم ہے نہ اللہ نراز ہے نہ نبی نراز ہے اینے کتائی ہے نا اینے کتائی ہے نا واہ صحابہ واہ تسی ایڈی کو گرنمی ظلمی سمجھ دے سو تمہارے بھائی کی بلا نہایت مہربانی نہایت بہت شکریہ جب میں تساہ بسہول کیتا ہے یہ دا مطلب ہے صحابہ سمجھتے سمجھنا ایمان دارے اگلی گلتی ہے تیگلتی بندے کلو ہو جندی ہے یار ہو جندی ہے ہسی دک کھاک بھی نہیں جتو او پہندہ سند ہو جندی ایڈے بڑے لوگ پہندہ سند ہو جندی ہیں غلطی بھی ہو جندی ہے میرے گناہ ہی ہو جند ہے کسے والے کسے نہ زیادتی بھی تو انہوں پتہ کسے دکی موٹر سیکل نہ بندہ موٹر سیکل مار دے گئے تیگاک کھنا ہودا رہا ہندے بھی تیاکہ ایک ہی کیتے آج میں ایک ویڈیو بے کیے ایک بندے نے تھا ہماری یہ موٹر سائیکل دودھے دی موٹر سائیکل اور دو بازیاں آنج کھا گیا اور اتے بے کے پہ ویندہ پہ کنہ کو ڈیک دے اور جی تو دو بازیاں ماریاں اچھاڑ کے آپ بھی لمحہ پہ گیا حالو میں مر گیا یہ دا مطلب ہے زیادتی بھی ہو جان دی ہے یا کھو کر دے نہیں ہو جان دی ہے گناہ میں ہو جان دی ہے غلطی بھی ہو جان دی ہے کتائی بھی جڑی گل سوابہ کی تی ہے وہ پڑھنا پہا جنہوں نے گل کی تی ہے وہ تیان نہ سننا اے دے بچ ساری مجلسے چھڑنا لگا فرمادہ نے اینا اے لفظ نے اینا لم یزلم نفسہو نفسہو یا رسول اللہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس کا نفس ان چیزوں سے بچہ ہوا راضی ہوگے ہم میں سے تم میں سے نہیں یار تم میں سے نہیں ہم میں سے کون ایسا ہے جو چار چیزوں سے بچہ ہوا ہو میں سمجھنا ساڑا ساکڑا دیتا ہے ساڑا وہ تو انہوں پتہ ہے چندہ لادے ہوئے گورنمنٹ ہار کارنو اینا چندہ آئینا اینا چندہ آئینا اے نمبردار بیٹھے ہیں ملک بڑے لوگ بیٹھے ہیں اے پٹھی بیٹھے ہیں اے پٹھی تے نمبردار دو چار راڑکے آگشن ڈی سی نو اے ساڑنڈ کی پہ کر دے ہو اے ساڑنڈ کی پہ کر دے ہو دے ہو کٹ پیسے کرو جیگہ مالے بندے نے انہوں سے مگر کھل ہو جائے نا آج ہی بلکل ٹھیک ہے جی کرو گل جی سوابہ کرام سوابہ کرام سوابہ کرام کرو گل راضی یا آباگر صحابہ کرام علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ اگر ایمان والے ظلم لالٹا چنی ہونا چاہی دا تیسی چار گلہ نو سمجھنے ہیں کہ مومن نو نہیں کرنی چاہی دی ہیں کیڑی کیڑی ایک بندے نے کتائی نہیں کرنی چاہی دی غلطی نہیں کرنی چاہی دی غناء نہیں کرنی چاہی دا کسی نے زیادتی نہیں کرنی چاہی دی تے ساڑی ایلو تو بیکھو نا ساڑی ایلو بیکھو نبی نواندن پر کی فرمادنے اینا اے انداز سوالی ہے اینا لم یزلم نفسہ ہو ہم میں سے وہ کون ہے جو چاروں سے بچا ہوا ہو ہم میں سے وہ کون ہے جو چاروں سے بچا ہوا ہو ایدہ مطلب ہے کتائی او دوں ہی ہو جاندی سی آج بھی نہیں ایک اور اتحان نہ سوچ کے دس رہے او دوں ہی ہو جاندی سی اچھا انجھ کرو او بھی کر لینے سا اسی بھی کر لینے انہوں نے کل بھی زیادتی ہو جاندی سی اسی بھی کر لینے انہوں نے کل بھی گناہ ہو جاندی سی اسی بھی کر لینے انہوں نے سارے ہی کو جاند میں کی پیانا یار کتائی صدقے جوان کی بلا نہائیت میں بھائیت